شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب گلستام کے صفحہ نمبر ساٹھ اس پر لکھی ہوئی ہے یکے عز پسران حارون رشید پیش آمد خشم آلودہ حارون رشید کا ایک بیٹا اپنے باپ کے آگے بڑے غصے کی حالت میں آیا مرا فلان سرہنگ زادہ دشنام مادرداد وہ فلان سپاہی کے بیٹے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے حارون رشید بڑا عدل پسند انسان تھا بادشاہ تھا وہ اپنی کبینہ میں بیٹھا ہوا تھا حارون رشید ارکان دولت کیبنٹ کے جو لوگ تھے ان سے پوچھا اس کو کیا سزا دی جائے جس نے میرے بیٹے کو ماں کی گالی دیا ہے اس کو کیا سزا دی ہے یکے اشارت بکستن کرد ایک وزیر نے کہا جی اس کو قتل کر دو دوسرے سے پوچھا تیری رائے کیا ہے یکے بزبان بریدن دوسرے نے کہا اس کی زبان کاٹ دیں جس نے تیسرے سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے ودیگر بمسادرت ونفی تیسرے نے کہا اس پر جرمانہ آید کریں اور اس کو ملک سے نکال دیں یہ تینوں رائے کیبنٹ سے آ گئیں کیا بات بڑے لوگوں کی میں کہتوں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ بڑا بادشاہ نے جب یہ تینوں کی رائے سوندھ لی حارون گفت اے پسر کرم آست کے افو کنی بیٹی درہ میری رائے یہ ہے کہ تو اسے معاف کرتے قرآن شریف سورہ شورہ میں فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ جس نے صبر کر کے وَغَفَرَ بخش دیا معاف کر دیا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ عظیم کام اس نے کر ڈالا ہے